اس درخ کے اوپر دو دفعہ ڈب نے گھونسلا بنایا انڈے دیئے لیکن دونوں دفعہ آندی سے یہ سامنے جو گھونسلا بنایا یہاں سے انڈے ایسے نیچے گر گئے لیکن تیسری دفعہ بھی اس نے حمد نہیں آرہی اور اسی جگہ پر اس نے انڈے دیئے بچے دیئے بچے کافی بڑے ہو چکے تھے میں روزانہ یہاں پر دیکھتا تھا یہ سامنے گھونسلا بنا ہوا ہے لیکن آج مجھے وہ بچے نظر نہیں آرہے مجھے لگتا ہے یہاں تو رات کو تیز بارش ہوئی ہے اس بارش سے بچے کہیں اڑ کے چلے گئے کیونکہ اب اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ کوا ان کو بلکل کچھ نہیں کہا سکتا تھا ابھی مجھے وہ بچے بلکل نظر نہیں آرہے ماں باپ بھی سات نظر نہیں آرہے اس کا یہی مطلب ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور شاید رات و رات یہاں سے کہیں اڑ کے چلے گئے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کہ آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سوڈیو کو لائک کریں میں جب صبح صبح سو کر اٹھا اور یہاں پر آیا تو کیا دیکھا کہ یہ جگہ بلکل ساپ ستری ہو چکی تھی یعنی کہ جھاڑو تو کل بھی لگ چکا تھا لیکن یہ جو فونٹین تھی نا اس کے سائیڈوں پر اتنے بڑے بڑے پودے لگے ہوئے تھے وہ مالی بھائی نے سارے پودے نکال کر کچھ تو اس طرح پھینک دی ہیں جو فالتو والے تھے اور جو پیارے لگ رہے تھے وہ مالی بھائی نے گملوں میں شیفٹ کر دیا انہوں دیکھیں امریلہ ٹائپ بنیو یہ کتنا پیارے لگ رہے ہیں ایک پودا یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے اور تیسرا والا مالی بھائی نے وہ سامنے یہ اس جگہ پر رکھ دیا ہے وہ تو اتنا پیارا نہیں لگ رہا لیکن یہ دونوں بہت ہی زیادہ کیوٹ سے لگ رہے ہیں دیکھیں کتنا پیار ہیں یہ بڑھا والا کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہے ہیں لیکن یہ بھی بڑا ہو جائے گا اور مالی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیوں میں بھی ایسی رہیں گے اللہ کہہ سردیوں میں بھی ایسی رہیں بیسا تو ہمارے گھر میں نا سارا سال ہی کسی نہ کسی پرندے نے انڈے دیئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں صرف یہ کیا اڑ کے چلی گئی ہے اس انڈے کی اتنی زیادہ فکر ہو یہ انڈہ تو خراب ہے مجھے جتنی زیادہ اس انڈے کی فکر تھی اتنا ہی یہ جلدی خراب ہو گیا اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ بچہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے میل لیکن نہیں ہے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے انڈہ ہی نہیں ہے انڈہ ہے انڈے کے اندر بچہ نہیں ہے چلو میں پھر بھی رکھ دیتا ہوں تمہاری تسلی کے لیے کہ اس انڈے کو میں نے نہیں اٹھایا یہ خود اس انڈے کو پھینک دیں گے اور ایک ہی فی میل یہاں پر ویٹھی تھی لیکن یہاں پر بچے آ گئے ہیں ماشاءاللہ اب یہ نہیں پتا ایک بچہ ہے یہ دو بچے ہیں لیکن کنفرم ہو گئے یہاں سے مجھے بچہ نظر آ رہا ہے ابھی میں آپ کو لوری کی شرارتیں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ جاؤ 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 نا مجھے کیوں پکڑا ہوا چلو جاؤ ابھی گئے گی جاؤ نہیں جا رہی ابھی اس کے اندر چلے گی ابھی یہ کھیلے گی اچھی ہاسی یہاں پر گھومیں پھرے گی اور پھر ایک دم سے نظر نکالا کرے گی یہاں سے اتنی پیاری لگتی ہے لوری یہی کدھر ہے یہ دیکھیں ذرا گھومتے گھومتے کہاں تک آ جاتی ہے اب بس اس کا دل نہیں کرے گا یہاں سے نکلنے کے لیے چھپ جائے گی بیچ میں لوری یہ دیکھیں یہاں سے نکال لیا بلکل ٹاپ پہ آ جاتی ہے چلو ٹھیک ہے ہو گیا اب آجو یہ بہر کیسے آ گیا ہے یہ صبح سے یہی پر تھا پول میں لیکن یہ بہر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے اچھا اچھا آرام سے آرام سے چھوٹا ہوں مجھے لگتا ہے یہاں سے بہر آ گیا ہے چلو واپس شاہر آج یہ بڑے والے ڈائنوسور اس کو بھی اپنا بچہ سمنا شروع ہو گیا ہے اس لیے اب اس کے قریب رہیں گے کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیتے ایلفہ نے اپنی سونے کی جگہ چینج کر لی ہے اب ایلفہ دن کے وقت یہاں پر سوتے ہیں دیکھیں کتے مزے سے سویا ہے اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ایلفہ آجو نا بھائے چلی کے پاس جاؤ نا یہ چلی کے پاس نہیں جاتا پوری راج یہ چلی کے ساتھ کھیلتے ہیں اس جگہ پر لیکن جو ہی صبح ہوتی ہے یہ بھاگ یہاں پر آ جاتا ہے سونے کے لیے پہلے اس دروازے کے پچھا سویا کرتا تھا لیکن اب وہاں پر چلی ہے اور چلی کو دیکھیں سامنے چھپ چھپ کے مجھے کیسے دیکھ رہی ہے اس دروازے میں سے چھوٹے سے لیکن چلی کو ہم دن کے وقت نہیں نکالتے صرف شام کے وقت نکالتے ہیں سارا دن چلی گھر کے اندر کیونکہ یہ پرندوں کے اوپر حملہ کر دی ہے تو ہماری یہ میل ہے ہاں یہ میل ہے اور فیمیل ہی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں پر ہے یہ بیٹھ ہوئی ہیں دو سے تین فیمیل ان میں سے ہم نے ایک فیمیل پکڑنی ہے جو بلکل اکیلی ہوگی اس کے ساتھ کی پھر ہمارے پاس چار پیر ہو جائیں گے یعنی کہ تین پیر ہم نے پہلے سے یہاں پر بند کر دیا ہم یہاں سے تقریباً پانچ سے چھے چھے والے پیر وہ اب ہاں موس میں لے کر جا رہے ہیں چار پیر رہیں گے ہرن کی کیج میں اور دو ہی پیر رہیں گے راجہ رانی کی کیج میں اس طرح چھے پیر ہو جائیں گے اور پھر وہاں پر بہت زیادہ بہت جل کبوتر آپ کو دکھنے کو ملیں گے پکڑا 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 یہ ہی والی ہے دکھانا زرہ اسے کوئی انڈے وغیرہ تو نہیں دیئے اس کا پیر تو نہیں کسی کے ساتھ لگا ہوا نہیں اس کے بچے بھی نہیں ہے لے ہو لے ہو اسے بھی لے ہو اب ہمارے پاس چار دیکھیں ایک سینٹی کا ایک گوبارہ کا ایک شیرازی کا سیم ایک جیسے پیر ہم لے کے جا رہے ہیں اور ان کا پیر بھی لگ چکا ہے یہ بلیک جو ٹیم والا تھا اس کا پیر اس فیمل کے ساتھ لگ گیا ہے اور یہ بہت جاری اب گھر ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاء اللہ انڈے بھی دیں گے ایک مکھی کا پیر ہو گیا پانچ یہ نہیں اٹھ سکتی کون نہیں اٹھ سکتی فیمل نہیں اٹھ سکتی تو پھر اب کون سا لے کے جائیں کنگ کدھر ہیں یہ یہ رہے کنگ لیکن یار یہ فیمل تو ٹھیک ہے میل مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ وائد ملے کنگ کدھر ہیں ان کا ایک بچے ہے نا ہاں ان کا یہاں پر کچھ اچھے اچھے پیر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن نسلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پر بچے ہیں اب جیسے یہ والی دیکھیں اس نے دو بچے دی ہوئے ہیں وہ سامنے کنگ کا میل ہے ان کے بھی بچے ہیں سامنے ایک بلیک کی فیمل بیٹ ہوئی ہے اس کے بھی بچے ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ جگہ پر بچے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں یہاں سے بھی تھوڑے سے کبوتر ہتم ہو جائیں گے اور اچھے اچھے یہاں پر بھی ہم نے رکھنی ہے اور اسی طریقے سے اچھے 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 ہم فاہم اس میں بھی رکھیں گے ان کو فیلحال یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ والی جو بوکس ہے ہم نے سامنے سے پہلے ہی اتار دیئے تھے کیونکہ بارش کا پانی سیدھا بوکس پر آتا تھا جو سارے بوکس حراب ہو رہے تھے یہ جو بوکس لگا ہوا ہے یہ تو پکا لگا ہوا ہے اس لئے ہم اس بوکس کو اتار نہیں سکے لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں سامنے نشان نظر آ رہے ہوں گے سارے بارش کے پانی کے نشان ہیں یہ جتنے بھی ہیں اور یہ تھوڑے سے دنوں تک یہ بوکس خراب ہو جائے گا پھول جائے گا پانی کو جائے گا اس لئے ہم نے مستری بھائی سے سامنے اوپر بھی مسالہ لگوا دیا تھا لیکن ابھی بھی ہم احتیاطا یہ پائپ اٹھا کر لیا ہے اس پائپ کو ہم نے اوپر چھت سے جو پانی آتا ہے نا سامنے والے پائپ سے اس کو آگے بڑھا دیں گے تاکہ پانی سیدھا اس فائبر کے اوپر آئے اور یہاں سے اس طرف کو نیچے گرے ان بوکس کے اوپر پانی نہ آئے اور امید تو یہی کہ پانی نہیں آئے گا اور پھر ہماری والے جو کوبوتر نہیں ہے بلکل ازاد ہوں گے ان کو ہم نے کچھ یہاں چھوڑیں گے کچھ یہاں چھوڑیں گے خود اڑ کے بہر آیا کریں گے یہاں سے کھایا پیا کریں گے اور خود بھی ادھر بیٹھا کریں گے آگے پیچھے گھوما کریں گے تو یہاں پر اور زیادہ خوبصورتی ہو جائے گی یہ بھی مجھے دے دو تم تھوڑا سا سائیڈ بھی آج پہلے میں ان کو باہر نکال دوں نا اگر ان کو باہر نہیں نکالا تو یہ ایسے پھر یہاں پر ٹکراتی رہیں گی اس لئے پہلے انہیں نکال دیں کیونکہ ہمارا یہاں پر کافی ٹائم لگ جے گا ہمارا کافی زیادہ یہاں پر کام ہے تو اس لئے محترمہ اور محترم بہر جانے ہیں بہر جانے جاؤ تھوڑا سا بھوم پھیر بلو ایک کونٹے 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 کلو جی بہر نکلو شاہ باش نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ اچھی بات ہوگی ہے یہ چلے گے اللی اب آجو اس طریقوں کو کام شروع کرتے ہیں یہاں پر کون کونٹے کھانے کھاناں رسکتے ہیں یہاں پر چار باکس اختیر ہماری شراظی خوام رکھ دیتے ہیں اور باقی چاروں کو ہم اہل ہلار próximo ницы اللہ دور تو نہیں ۔ اس نے یہاں پیر اس کو بلا محدی تک کرنا ل وہ سب سے پہلے رکھ باکسیاں تھا باکس میں بدفتا فیلمل آپ بلکل دی ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پہنے رکھ وہ رڈی ہیں اس لئے سب سے پہلے ان کو کون سا والا بوکس دوں پہلے نمبر والا یہ والا ٹھیک ہے چلو جی مبارک ہو تمہیں تمہارا نیا گھر اب یہاں سے بھاگ کے جانا نہیں ہے یہاں پر آنا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں خوش ہو گیا ان کو ایک بوکس چاہیے تھا اب یہاں پر کس کو رکھیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر صرف چار پر ہیں تو چاروں کو یہاں پر رکھتے ہیں مجھے لگا کہ ہم پانچ پر لائیں تو پانچ پر ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ان کو رکھ لیتے ہیں ان پر مجھے ڈاؤٹ ہے یہ تو فی میل ہے مجھے نا یہ والی بھی فی میل ہی لگ رہی ہے یہ میل ہے وہ دیکھو گھٹر گھو گھٹر گھو شروع کر دیا اس کو یہاں پر رکھتے ہیں دو پیر کملیٹ ہو گئے پیارے لگنے ہیں اب ادھر ہم رکھتے ہیں اور یہاں پر شیرازی کو رکھ دیتے ہیں تو ماشاء اللہ سے دوستو ہمارے چاروں پیر اپنے چاروں بوکس کے اندر آ چکے ہیں یہ میل گھٹر گھو گھٹر گھو بھی کر رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس فی میل کو گھر یہ پسند نہیں آیا اس لیے ادھر بیٹھ گئے اس کا دل کر رہا ہے کہ ساتھ گھر میں چلی جائے سارا گھر انہی کا ہے ابھی بھی دو پیر کی جگہ ہو رہا ہے جہاں پر یہ جانت چاہیں جا سکتے ہیں لیکن یہی بہر یہاں سے بہر اور کسی جگہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے لیے یہی جگہ کافی زیادہ سکیور ہے اور پیارے لگ رہے ہیں شاک وگیاں یہاں سے نکلا کریں گے ادھر بیٹھیں گے باہر گھوما پھیرا کریں گے ادھر بیٹھیں گے تو کافی زیادہ پیارے لگیں گے دوستہ ہم سے غلطی ہو گیا شاید غلطی سے میں نے کون سی ملی اچھا یہ والی فیمل بھی پکڑ لیا اور یہ والی بھی فیمل ہی ہے نا اسی لئے دونوں نے ابھی لڑائی کیا اور وہ فیمل ادھر جا کے بیٹھ گیا نراز ہو گیا اس فیمل کو ہم یہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں اندر 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 بس یہاں سے ابھی یہ فیمل ہم نے غلطی سے دوسری فیمل پکڑ لیا یہاں کدر 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 یہ گھم نہ ہو جائے نا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر تو کوئی ٹینچن نہیں ہے یہاں پر کھائیں پییں گے یہاں پر یہ رہیں گے بس میں جلدی سے دوسری فیمل لے کے آتا ہوں آج مجنون نے صوبوں سے مجھے لیفٹ نہیں کروئی ابھی میں نے اس کا نام لے لیا نا تو اس نے سن لیا مجنون ادھر آنا اچھا آج مجھے زور سے نہیں کھاٹ رہا بلکل آرام آرام سے کھاٹ رہا ہے دانا اس نے اچھے سے کھایا ہوئے اسے میرے پر غصہ نہیں ہے جب یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے تو یہ اس کا پیار ہے لیکن جب یہ مجھے غصے سے کھاٹتا ہے تو پھر مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ آج مجنون غصہ کر رہا ہے یہاں پر شیرازی کو بھوٹر جو ہے یہاں پر شجا کے کہیں ادھر بھی بیٹھا تھا ادھر ادھر ہی بیٹھا تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ادھر کدھر گیا کدھر گیا یہ ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے آج ہو آج ہو آج ہو جلدی سے آج ہو اور دوسرا بھلا گیتر ہے وہ بھی کہیں اڑھ کے چلا گیا ایک یہ نیچے آگیا انہوں نے شاید لڑائی کیا ایک دوسرے کو بھگا دیا وہ بلیک والا میل اس طرف چلا گیا اور دوسرا بلیک والا ادھر چلا گیا اور شیرازی کی فیمل کدھر گئی وہ سامنے بیٹھ ہوئی ہے وہ بیٹھ ہوئی ہے اس کو بھی اللی اڑھا رہا ہے اللی وہ دیکھو وہ سامنے تارک اوپر بیٹھ ہوئی ہے آج ہو جائے گی آج ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں یہیں سے اڑ کے اس طرف ہی جائے گی زیادہ زیادہ لیکن نئی جگہ پہ آگیا تو وہ اپنا گھر ہی بھول گئی ہے اس لئے یہ دیکھیں یہ بھی بھائر آنے کی کوشش کر رہے ہیں بیلڈر بھائی آ چکے ہیں فائبر بنا کے لے آیا ہے ابھی ہم نے یہاں پر ہیرن کو واپس بند کرنا ہے یہ سیڑھی وہاں پر لے کے جانی ہے اور اس پر اوستیج کو بھائر نکالنا ہے بھی رسک لینا بڑے گا ان کو پہلے بھائر نکالیں گے اس کے بعد ہی سکون کے ساتھ بھی وہاں اپنا کام کریں گے تو کوئی ایک پرندہ بھی اپنے کیج کے اندر نہیں ہے فلمنگو کی فیمل بھائر ہے نہیں فیمل اس طرف ہے اور میل اس طرف ہے اور بچاری نے شور مچایا ہوئے وہ بھائر سے شور مچا رہا ہے اندر سے شور مچا رہی ہے خاد بھی میں لے کے آ چکا ہوں جو کہ ہم نے شام کے وقت یہاں پر ڈالنی ہے مالی بھی ہو سکتا ہے شام کے وقت پھر آ جائیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ کام بھی میں ہی کر لوں گا اس کے بعد اچھے سے یہاں پر پانی لگانا ہے کیونکہ جلد سے جلد ہمیں پہلے جیسا گھاس جائیے یہاں سے جو شرازی کا پیر نکلا تھا وہ تو اڑ کے گھر میں جا چک ہے اس کی ابھی ٹینشن ختم ہو چکی ہے لیکن یہ کافی دیر سے یہاں بہر ہے اور ایک آج اور ٹینشن آج ہم نے ہرن کو نکال کے بہت بڑی گلتی کی ہے ایک تو انہوں نے امرود کے سارے پتے کھا لیا اور دوسرا سامنے جو مالتہ لگا ہونا ہے یہ والا اس کے بھی سارے پتے نیچے نیچے سے کھا لیا ہے آج ان کو پتہ نہیں تنی بھوک کیوں لگ رہی ہے حالانکہ صبح سے دو دفعہ چارہ بھی دے چکے ہیں تو اب دوبارہ سے اللی گیا ہو اور وہ چارہ ہم نے یہاں پر لٹکانا ہے تاکہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آج ان کو بند کریں کیونکہ میں بار بار اس طرف چلے جاتا ہوں ویلڈر بھائی لگے ہوئے ہیں اور پھر میں جب ادھر آتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی نے کوئی یہاں پر نقصان ہوا ہوتا ہے اس لیے مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ بس جلدی سے کسی طریقے سے ان کو بند کر دیں اللی وہ جلدی سے تھوڑا سا چارہ لے ہو ان کو تو کسی طریقے سے بند کریں ہمارا آسریج ہوس اب یہاں سے لے کر یہاں تک مطلب کہ آدھا گھر جو ہے وہ اب کور ہو گیا اور اس کو بھی اب ہم اتار دیں گے اور اس کو بھی فی الحال ہم بند کر دیں گے یا پھر یہاں سے ایک پائپ سیدھا اس کارنر میں لے جائیں گے پھر بارش کا جتنا بھی پانی ہوگا کم سے کم یہاں پر نہیں آئے گا ویلڈر بھائی یہ جو جگہیں ہیں یہاں پر بھی مسالہ لگا کر یہ جتنی بھی جگہیں ہیں اس کو بھی بند کر رہے ہیں پھر بلکل بھی پانی نہیں آئے گا اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیچے نہ کریں کیونکہ اسٹیج کے جو سر ہے وہ یہاں پر ٹکرائیں گے یہ شکر ہے بلیک والا کبوتر خود ہی اندر چلا گیا ہے تو اب اس کی ٹینشن تو ختم ہو چکی ہے اب دوسرے والے جو دو ہیں ان کو دیکھنا یہ آ چکے ہیں یہ رہی فیمل اور وہ اندر مل مجھے لگتا ہے یہ دونوں فیمل ہیں پھر پتہ نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آری لیکن اب ان کو نہیں لے کر جائیں گے یہ پھر واپس آ جائیں گے اگر لے کر گئے تو یہ واپس آ جائیں گے ان کی جگہ آپ کوئی اور پیر لے کر جائیں گے تو کیا کٹا ہے جی یہ کھائیں گے ہرن کھائیں گے کن کے لیے تو ہو سکتا ہے ہرن بھی کھا لیں اگر ہرن نے کھایا تو پھر مجھے بتانا ہم اور لے جائیں گے کیونکہ وہ جتنا بھی اوپر کو نکل گیا اس سارے کو ہم نے کٹنا ہے تو آج کے جو بلوگ تھا وہ یہ تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے ختم مجھے رکھیں گے اپنی دعا میں یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ